now we have see care care احمان کان ڈیوٹی ویس 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 میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ودایی موقع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا سیر چوبیس سال پہلے میں اس سدن میں خدم رکھا تھا چوبیس سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے میں نے یہاں بہت کچھ دیکھا سیکھا میں سب سے پہلے ہماری یو پی اے کی چھیر پرسن نیتا سریمتی سونیا گاندی جی کا شکر گزار ہوں کہ ان کی مہربانی سے آج مجھے اتنا لمبا سمیں اس ہاؤز میں ملا اسی طرح سے میں شکر گزار ہوں ہمارے کانگریس کے ادکش راہل گاندی جی کا اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ہمارے پارٹی کے سینئر نیتاز علام نیبی آزاد جی احمد پٹیل جی آنٹھونی جی اور دوسرے سینئر نیتاؤں جب میں اس ہاؤز سے ودا ہو رہا ہوں تو جاتے جاتے میں بہت سے یادیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں اس ہاؤز میں مجھے الگ الگ جگہوں پر کام کرنے کا موقع ملا پہلے ادھر بیٹھا تھا بعد میں ادھر بیٹھا بعد بیچ میں بیٹھا بعد وہاں بیٹھنے کا موقع ہوا بہی بڑھا نا یہاں بھی وہاں بھی بیٹھا تھا وہاں بھی بیٹھا تھا آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھا تھا چھوڑا بھائی پریز تو یہ میں اس لیے اپنے آپ کو بہت ہی فارچنیٹ سمجھتا ہوں کہ ان چوبیس سالوں کے عرصے میں بہت سے لیڈروں سے ملاقات ہوئی اچھے اچھے دیبیٹھ سننے کا موقع ہوا اور اپر ہاؤس کی گریمہ اور اس کی امپارٹنس مجھے اور زیادہ کیونکہ میں پہلے بھی راج سوا کو آنے کے پہلے میرے بارہ سار لیجسٹیٹیو کاؤنسل کرنا تک میں گزرے وہاں بھی مجھے پریسیڈنگ آفیسر کام کرنے کا مقاملہ اور اس سے میں اپر ہاؤس سے جڑا ہوا ہوں اچھتیس سال میں اس بات کو اس لیے یہاں کر رہا ہوں کہ اپر ہاؤس جو ہے اس کا کانسپٹ ہی جو آیا ہے کہ ہیسٹی لیجسٹیشن کو پریونٹ کرنے کے لیے اپر ہاؤس کی ضرورت ہوتی ہے یعنی لیجسٹیشن کبھی بھی ہیسٹ میں پاس نہیں ہونا چاہیے اس لیے ڈیموکریٹک سسٹرم میں چکسن بیلنس ہونا چاہیے اور اچھے کیونکہ یہ ہاؤسہ فیلڈرز بھی کہلاتا ہے تو یہاں جیسے جیسے ہمارے انٹیلیکچولز لوگ یہاں سے آئے ہیں اور ان سے ہم نے لیجسلیٹو پروسس میں جو چینجس لائے ہیں اس کے طرف بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے سیر آج راج سبا کی ہسٹری میں دیکھ لی گئے چوبیس سال سے جتنے بھی بل لوئر ہاؤس سے پاس ہو کے آئے ہیں یہاں اگر آپ جتنے سلک کمیٹی کو ہیں جتنے یہاں سے امینڈمنٹ ہوئے ہیں اور وہ امینڈمنٹ کو اکسپٹ کیا گیا ہاؤس میں کہ دیکھیں تو لیجسلیشن بنانے کی پروسس میں کتنی کتنی محنت کرنا پڑتا ہے یوگدان تو سیر میں چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا جیسا کہ میں نے کہا یہاں سے بہت سے یادے میں لے کے جا رہا ہوں مگر وقت آنے پر اگر ہوں سمیں ملا تو اگر میں کچھ لکھنا چاہوں تو اس تمام میں میرے ایکسپیرینس میں لکھ سکو یہاں جب میں آیا تو کیار ناران صاحب یہاں کے سباپتی تھے اس کے بعد بہت سے اس کے بعد آئے کشنکان جی بہرنشن شکاوہ جی حامید انساری جی اور آپ پانچ سباپتی سے میں سمپرک رہا دو سباپتیوں کے ساتھ میں مل کے کام کرنے کا بھی مخواہ ہوا اور جب میں چھیر پہ تھا تو میں یہاں اپوزیشن میں عرون جیٹلی صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور محمون سیگ صاحب وہاں لیڈر آف دی ہاؤس تھے یہ ایک سنیرہ میں سمجھوں گا کہ راج سبا کا ایک سنیرہ وقت تھا کیونکہ عرون جیٹلی صاحب جس طرح سے ان کے ڈیبیٹ جب میں ہوتے تو میں کبھی ان کے ڈیبیٹ کو مس نہیں کرتا تھا یہ راج سبا کی ایک خصوصیت ہے سیر دو چیز میں بول کے میری ایکسپیرینس سے بول کے جانا ہے بولنا چاہتا ہوں سیر راج سبا کے رولز ان پروسیجر کی طرف غور کیجئے آج جیسا کہ یہاں ہر جو بھی وقتہ کہے جو جا رہے ہیں کیوں یہ ڈسکرپشنز ہو رہے ہیں کیوں ہم ڈسکیشنز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں سرکار کیوں ڈسکیشنز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اپوزیشن کیوں ڈسکیشنز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اپوزیشن فیل کرتی ہے کہ ان کو موقع نہیں مل رہا ہے اپنی بات رکھنے کا تو ڈسکرپشنز کا سہرہ لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سرکار کی طرف سے یہ کوشش کیے کہ ہم اس کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اگر رولز کو اگر رولز بہت پہلے بنے ہوئے ہیں رولز کو بدلانی کی طرف جیسا کہ اب یہاں کہا گیا بیٹش پارلیمنٹ ہاؤزہ کامان میں کبھی اڈجنمنٹ نہیں ہوا ڈسکرپشن نہیں ہوا تو کیوں ہماری پارلیمنٹ میں ڈسکرپشن ہوتا ہے اس کے طرف آنے والے دنوں میں راجسہ باہ کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ کمیٹی سسٹم کو اور مضبوط بنائیے پارلیمنٹ کی جان ہے کمیٹی کی سسٹم ہم یہاں کتنا بھی جھگڑا کریں گے جس طرح سے کمیٹی میں میں یہ نہیں مانتا کہ پبلک کہتے کہ پارلیمنٹ نہیں چل رہا ہے پارلیمنٹ میں لوگ کام نہیں کر رہے ہیں سید یہاں کمیٹی سسٹم جو جس طرح سے اچھی طرح سے پارلیمنٹ میں چل رہا ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کیجئے کہ ہر بل کمیٹی کی سکروٹینی پہ جانا چاہے تو میں آخری میں ہمارے ساتھیوں کا آپ کا اور جو یہاں سے آج ریٹیر ہو کے جائیں ان تمام کا شکر گزاروں خاص کر جو ہمارے لیڈرز ہیں میں عارون جیٹلی صاحب کا اور دوسرے ہمارے جو ساتھی ہیں اپوزیشن میں بھی جو ساتھی ہیں ان سمام اور جو میری آٹھ سال کی اس راج سبا کے ڈیپٹی چھیرمن ہو کر کام کرنے میں میں جس طرح سے ہر طرف سے مجھے جو سپورٹ ملا جو محبت ملی جو پائے پیر ملا میں وہ میرے زندگی کے خوشگوار یادیں ہوں گے میں آپ تمام کو ہمارے پورے راج سبا کے ممبروں کو اسے ودا لیتا ہوں ایک آخری میں ایک شیر کہہ کے میں یہ گھر یہ گھر یہ دیش کا گلشن ہے گلشن کو خدا حافظ اللہ نگے بان نشیمن کا خدا حافظ شکریہ 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 شکریہ